قوم ہے جس نے ان کے لئے نسیدوں کو حرام کیا ہے اپ رجعہ جنہیں نکالا رہے داگا آدھا نے اپنے بندوں کی دیوائش اور آرائش کے لئے اور ان کے لئے یہ دنیا کی تمام چیزیں انہیں کے لئے ہیں اور تم انہیں اس پرمال کرو اس آئیت قریمہ سے فقہا نے جو استمباد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مباق کر آرتی ہیں ان چیزوں کا استعمال چائز ہے مباق ہے درست اور ان چیزوں پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے لئے بھی انہیں بغیر کی وجہ کے آرام سہرائے ان مباقات کے سوچلے میں کوئی آدمی وہ استعمال نہیں سکنا چاہتا اس آدمی کا نکتہ نظر کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور کل جو گفتگو مباق اشیاء کے لارے میں ہو رہی تھی اسی ہی یہ تشریف ہے کہ ایک آدمی بہت سی مباق چیزوں سے دون رہتا ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اس انسان کا نکتہ نگاہ کیا ہے ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی خوشبو کا استعمال کرے ایک آدمی کہتا ہے کہ مشیصوں کا کیا فائدہ ایک شخص کہتا ہے کہ گھر میں کالین بہت اندہ بسایا جائے دوسرا کہتا ہے زندگی ایسے بھی گزر سکتی ہے تو ہر آدمی کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے جب تک اس آدمی کی دلی اس کا موقع نہ سنا جائے فائدہ میں نہیں کیا تھا اللہ تعالی نے دنیا کی ان تمام چیزوں کو اس طرح رکھا ہے کہ ایک ایک چیز کے بیچ میں کئی کئی درجے ہیں اور اس میں بڑا اہم بہتر انسان کی نیفیت ہے کہ انسان کوئی عمل کس نیت کی بنا پر کرتا ہے انسان کی نیفیت درست ہو تو صدقہ اور زکاة لینے پر تھی ازلاف سے عجد دیتا ہے اور انسان کی نیت درست نہ ہو تو یہی زکاة ادا کرنا بھی جہنم مل جاتا ہے ایک آدمی زکاة اپنے رشتہ داروں کو اپنے کمبے اور سبیلے کے محتاج اور خطرار انسانوں کو دیتا ہے اور اس کی تحت میں یہ کار سرما ہے کہ کل کو ماں محتاج آئے گا تو ان لوگوں کو زیر احسان ہو کر میری بات ماننی پڑے کل کو این لوگوں سے کام دینا ہے اور انہی پر ظلم کرنا ہے تو چلو ایک تو زکاة ادا ہو گئی دوسرے احسان بھی ہو گئے تو یہ نیت اس زکاة کی ادائیتی کی روادت کو عبادت کے پانے سے نکال کے معافیت میں لے جائے گی کیونکہ آدمی تو چاہے وہ اچھا ہی کام بتا کر رہا ہے مگر اجلاف سے جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ادائیت کیا ادائیت کوئی بات بھی نہیں ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ گھر میں نوکرانی ہیں اور یہ کام کرتی ہے چلو اس سے زکاة دے دیتے ہیں اور دنکہ آگے پیشے بھی ہو گئی اور زیادہ کام بھی دے دیا تو چھپ رہے گی اپنے حق کو نہیں مانگے گی نوکر ہے بولے گا نہیں تو وہ تو نہ بولے مگر اللہ قابل اور انساء اور تانون تو بولے گا کہ میں یہ زداد نہیں کی یہ تو اپنے ہی کام کیا تھی یہ نفت کے وہ مکر ہیں جو انسان سوچے تو نفت کن کن باری چیزوں سے انسان کی عبادات کو اور اطاعات کو معافیت میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی زکاة وصول کرتا ہے صدقے کے پیسے وصول کرتا ہے اب یہ براہِ صدقے اور زکاة تمام کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے پرنایا تمہیں سے کوئی آدمی گوصل کرے تو وہ جو مین اس کے جسم سے ہوترتا ہے یہ ہے زکاة کون اسے کون اسے کھائے ہوتی لیکن وہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ لوگوں میں تو زکاة ادا کرتی ہی ہے اور ان کو کبھی مصرف کا پتا چلتا ہے کبھی نہیں پتا چلتا مصرف کا معلوم نہیں ہے کہاں توانج ہمیں گے ایک سی وریب آدمی کو اور ان کی صفولت کے لیے ان کے فائدے کے لیے خدا بندہ میں زکاة لے لیتا ہوں میں مستقی ہوں میں زکاة لے لیتا ہوں اور چتنے لوگ میرے علم میں ہیں میں ان سب کا وقیل ہوں تو یہ جو زکاة حصول کر رہا ہے اس نیت سے کرے کا اپنے لیے اور کا وقیل بن کے دوسرے وریبوں کے لیے یہ بھی عبادت ہے پر اللہ کے ہاں اچھے لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے بیتے کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے مومن کا مال اور مومن کی جاند اور اس کی عزت سب چیزیں قابل ہیں یہ احترام ہیں جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطوے میں یہ بات اشارت کرنائی تھی کہ لوگوں یہ مدینہ کون سا ہے اور پھر ہم نے ارد کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل حج نہیں تو ارد کیا گیا جی اور آپ نے فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دن کون سا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے یہ تمجھا جننہ انہوں سے یہ سمید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نام تبدیل کریں گے وہ کی اور نام آج اس شہر کا دن کا مدینے کا دینا شاہتے ہیں لیکن جب ساری عزتوں کے بنوایا کہ یہ شہر بھی عزت والا ہے یہ دن بھی آج کا عزت والا حج کا دن ہے بڑا دن ہے اور یہ مدینہ بھی عزت والا ہے تو فرمایا کہ مومن انسان کی آزم اور عزت پا خلمت یوم کم آزا کہ جو آج کا دن اور یہ جو شہر ہے اس سے زیادہ مومن عزت پانے کسی بھی شخص کا مال ظاہر نہیں کیا جاتا یہ مال اور پیسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا میں کسی مذہب میں کسی مجلد پانون میں بلا طوفِ زردید ہم کہتے ہیں کہ مال کا اتنا احترام نہیں کیا گیا جتنا شریعت نے کافر کے مال کبھی احترام دکھا کافروں کو بھی مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حقوق دیئے ہیں کہ پاک بتایا ہے کہ تم کسی کافر کا مال بھی نہیں لے کچھ یہ جو کافر ہیں عیسائی اور جہودی ان کے مال میں گرگر کرنا اور ان کے مال کو متخان پہنچانا یہ کون حقوق میں آتا ہے جو انسانوں کے حقوق ہیں اور قیامت میں اللہ کے ہاں ان کا بھی حساب دے نا یہ نظریہ غلط ہے کہ یہاں پر اگر ٹیلی فون کا کوئی نمبر مل گیا تو اپنے ملک میں جتنی وزی کالیں اس پر کر لو امریکن کنپنی کا نقصان ہے یہودیوں کا نقصان ہے عیسائیوں کا نقصان ہے یہ تو قیامت میں جب پرد کلے گی کہ تم نے کتنا امریکہ کی حکومت کو یہودیوں کو پیسے کا انسان پہنچایا ہے اتنی اس کی نیتیاں پاک تھی حضر کی دنیا ہے صاحب قاطر اور یہودی اور عیسائی کوئی نہیں ہو وہ کم سے کم ظاہری اعتبار سے انسانوں جیسے ہیں جانور تک پر ظلم قیامت میں اللہ اس نے بھی عدل کرے یہ پیسہ وراست میں آتا ہے نا شریعت میں اتنا افتران کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ میں وراست نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نقریب ہم مقروضہ یہ تو ایسا جسا ہے وراست کا جس کو لینا خدا یہ ضروری کرا دیا کوئی چائز نہیں ہے پیسے لیے بغائیں لے کے ہی جانا ہے دینا ہی دینا ہے اور دوسرا اپنی کشتگی سے معاف کر دے اور دے دے وراست کو باقی صورت کی اپنی مقروضہ لیکن اللہ نے فرمایا ہے یہ ایسی دولت ہے وراست جس کو دینا ہی دینا ہے جبنی قرار دیا ہے خدا کوئی ایسا مقروض ہے جو جبرن پیسے کا وارث بناتا ہو اور کساب بروری لوگ وگتنا کم سے کم اتنا تو ہے کہ گورٹ میں کہہ جی نہیں ہم لے لیتے ہیں شریعت کہتی ہے نہیں اس فرد وہ دو اور اتنی آزادی پکہانے کہا ہے ہونی چاہیے کہ اپنے پیسے کو لے جانا چاہے تو لے جائے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ جائے زرزہ براور پکی کی مجبوری سے زراست کی تقسیم میں فائدہ نہیں اٹھا ہے اتنا اس پیسے کا اعترام کیا ہے کہ جن عورتوں نے نکاح کر لیا تھا مکہ مقبرمہ میں پھر وہ ذجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں تو اس ذجرت نے ان کے نکاح کو توڑ لیا شعور کافر کا عورت مقلمان ہو گئی اب اس عورت نے مدینہ منورہ میں کسی مسلمان آدمی سے شادی کر لی تھی نہ اللہ اللہ علیہ نے فرما ہے کہ اگر ان مہاجر عورتوں کو مہاجرات کو ان خواتین کو تم میں سے کوئی نکاح ملانا چاہے تو دو حق مہر ادا کرے ایک تو اپنا اور دوسرا اس کے بعصہ کے توافر لیکن کافروں نے جو حق مہر اس عورت کو دیا تھا اتنا حق مہر اس کو مقتع میں پہنچے کافر کا مستانیوں نے دیا حالانکہ وہ کافر کون سے تھے یہ سب دیشمنٹ مسلمانوں کے مقتع والے اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا مال پرچ کر کے حق مہر دے گی نہ اور کون سے شادی کی تھی نہ کفر میں اب جب یہ آگئی ہے مدینہ منورہ تو اس کافر کی بیوی تو چلی گئی مال کیوں جائے تو انہیں اگر شادی کرنی ہے تو اس کافر کا مال وہاں پر پہنچ جاؤ پھر یہ بھی دا ہو سکتا یہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مزد ایسا ہے جو اپنے دیشمنوں کا کافروں کا بھی اتنا خیال لگتے ہیں کہ انہوں میں بیسے فرچ کی ہیں اور بیسا ان پر پہنچ جائیں یہ حال ذکات کا کہ کوئی آدمی حساب لیتا ہے اچھی نیت سے اس کو لینے پر توا اور کوئی لیتا ہے گری نیت سے اس کو لینے پر بھی عذاب ہو سکتا انسانوں کی نیت اتنی کاؤں کے بلچی ہیں طبقات شاہ پڑیا صبح کی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے طبقات الکبرہ کے نام سے بھی چھپی بھی بہت طریق ایک حدیث انہوں نے دوسری جلد میں اس کی نقل کی ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس صبح کی نماز میں ایک خفص تاخیر ہو گئی اور آپ نے نماز پڑھا کے فرمایا کہ میں جو جس وقت پہ ہمیشہ آتا ہوں آج کس تاخیر ہوئی تو تمہیں معلوم نہیں کیوں تو عرض کیا گیا کہ کچھ قبر نہیں تو آپ نے فرمایا میں اس خوف دیکھ رہا تھا اور وہ خوف پورا ہوا تمہیں تمہارے پاس آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوف کی ستیل بیان کی اور سترہ آدمیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ کا عذاب ان پر آ گیا تھا اور خدا نے اپنے عذاب کو کس طرح چند سے رہتا دی ساری حدیث پڑھنے کے قابل ہے بہت طبیل روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کی موت آ گئی اور حکم ہو گیا پرشتوں کو کہ اس کو لیا ہو گیا اور جب نزہ کا عالم اس کا شروع ہوا تو اس نے اپنے ماں باپ سے ایک نیکی پی تھی وہ نیکی آ گئی اور اس نے پرشتوں کو ہٹا دیا اور اللہ کی عمر میں ہزا کرتا یہ نیکیاں ایسے ہی ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کسی کا احسان مند نہیں ہے نیکیوں کا حجر ملتا رہتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا کہ اللہ نے خالصتا اپنا فضل فرما دیا بندے کے تو یہی سوچنا چاہیے یا یہ کہ کوئی نیکی کی تھی اور اٹھیں کام ہاتھ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسنِ صدور اور ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا کسنا زیادہ احتمام تھا کہ حسنِ اسامہ رضی اللہ عنہ نے خجور کا ایک درخت تھا اور اس کا تنہ خودا اور اس میں سے گودہ نکالا نرم جس کا درخت تھا کسی نے کہا اس سے سالم بنتا تھا کسی نے کہا اسامہ تم نے پتا ہے آج کل درختوں کی قیمت کیا ہو رہی ہے اور تم درخت سے درخت اس طرح خراب کرتے سے لے جا رہے ہو تو انہوں نے کہا میری والدہ نے اس سالم پہ کھانے کی تنمنا کیا ہے اور اسامہ کو ایک ہزار طرف بھی اس مقصد کے لئے کارکہ پڑے تو وہ کارک لے گا کیونکہ ان کی فارش کا پورا ہونا ضروری تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی نیکی کی تھی اور بزنے والا تھا اور پریشتے نے آکے موت پہٹا تھی آپ نے فرمایا میں ایک شخص کو دیکھا اور اللہ کا عذاب ہر طرف سے اس کے اوپر آگیا تھا سامنے آگے پیچھے اوپر نیچے کہ شخص جہد شیخ نتوں میں خدا کا عذاب اس سے آگیا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آگا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کا صدقہ آگیا اور اس نے ایک طرف کو اس عذاب کو ہٹا دیا اور وہ بندہ اس سے لکھتی اس نے ایک واپیا ایک بات چھوڑی تھی وہ بتانا مقصود ہے کہ لیت سے اتنا فرد پڑتا ہے بس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآیا میں خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا اور اسے کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دے رہا تھا کوئی جس مجلس میں جاتا تھا اسے لوگ ہٹا دیتے تھے کہ کسی اور جوکے میں چلے جاؤ اور مختلف انبیاء علم السلام بیٹھے ہوئے سے اپنی اپنی امومتوں کے درمیان کوئی اس سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا پر جب ہر طرف صرف سے مایوسی ہو گئی تو میں نے دیکھا اس کا رسل جنابر جو ناپاکی سے پاس کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ اس کی میکی آئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ لا کے اسے بٹھا جس کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں جگہ مل گئی بیٹھنے کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصل تو ہر کوئی کرتا ہی ہے لیکن اس کی نیت تھی فقہہ نے اتھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے غصل کرے کرنا تو ہے ہی کہ اللہ آپ نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے اور تدایا اس پاکی کی کے لیے غصل کرتا ہوں پاک ہونے کے لیے تو یہ غصل کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا اللہ کے ہاں عجد ثبائد پنچا ہے مومن کا کوئی عمل کوئی عمل کوئی بات غلط نہیں ہوتی غلط نہیں جاتی عطارت نہیں اس پر غلط ضرور لگے گا چائے نیکی کا چائے بدی انسان کے جسم سے اصول کی بات شیاب رکھنی چاہیے جتنے عامال خضرد ہوتے ہیں نا کہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ خدا کہتا ہے اس کا کوئی عمل ضائع نہ جائے اس پر غلط لگا ہوتا ہے خدا کو اتنی محبت تو حسنِ چنابت لوگ کرتے ہیں بظائر کوئی کیا سے نیکی کمکتا ہوگا مگر اس کے حسنِ لیت کی وجہ سے خدا نے اسے عجر دیا اور اس کے حسنِ 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 ملا آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو قبر میں دیکھا اور عذاب کے سرشتے آگئے اس پر اور قریب تھا کہ اسے قبر کا عذاب شروع ہوتا اور دروسانہ میں قرآنِ پاک کی سورہِ ملک پڑھا کرتا تھا قرب کا عذاب آئی اور اس نے حضاب کے پشتوں کو اٹھا دی یہ عورہ عزیز نے بھی آیا تو قاب کا قام جائے اور یقیناً اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل ہوگی آپ نے قام کرنایا جن لوگوں کیلئے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا قیامت میں قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے اسے روک دیا تھا میری وجہ سے یہ ترابی بڑا کرتا تھا جس نتا تھا اور خدایا میری سفارش اس کے بارے میں قبولی کی جائے اور روزہ آئے گا اور کہہ گا تو خدا بندہ یہ میرے ساتھ کھاو میں اس کے ساتھ اور صبح سے شام تک اتنے اپنی پاہشات کو خانے پینے کو پابند کیے رکھتا میرے ساتھ میری وجہ سے میری سفارش کے بارے میں مانگی جائے مومن کا کوئی عمل مومن تو مومن انسان کا کوئی عمل جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو کچھ وہ اشارے سے کرتا ہے جو کچھ وہ عبادت کرتا ہے انسانی جسم سے سادر ہونے والا ہر جملہ ہر قول ہر فیل ہر عمل اس پہ شریعت کہتی ہے حکم ضرور لگاؤ حرام ہے حلال ہے پرد ہے واجب ہے سنت ہے مباہ ہے کیا ہے پوری چیز کی خالی نہ کرتا ہے اللہ کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ اشاروں پر بھی پیس لے ہوتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت سے کسی شخص میں اگر کسی کے پدل میں اشارے سے مدد دی صد اشارہ کر دیا تو فرمایا کیا خیامت میں اس ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا لوگ پڑھ لیں گے کہ آہ اسم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا اس لیے آدمی سوچے کہ زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے اس پر حکم کیا لگے گا قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلی انسانو علا نصدی بلدیرا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور چاہے وہ کتنے ہی غزر پیش کیا کرے گناہ کرتا وہ خود کو خوب جانتا ہے یہ جو حفتت کی ہے کیونکہ اس لیے یہ جتنے نواف کام ہیں ان سارے کاموں کو ایک آدمی اس نیت سے چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے بندگی استیار کرنے کے لیے بے رغبتی ہے دنیا سے اپنے آپ کو بنا کرنے چیزوں سے بہت اُدھا کھانے کھانے سے بہت اُدھا پپڑے پہننے سے بہت اچھے پارش اور یہ چیزیں استعمال کرنے سے اگر اس پر جوہد کا بھلوہ ہے کوئی بنا نہیں کرنے بڑا اچھا مقام اگر اس کی طبیلیت میں یہ بات نہ آئے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ان چیزوں کی وجہ سے وہ سمجھنے لگے کہ ہمیں تو بہت بھی نیک ہو گئے اور اس سے بہت تکے کہ دوسرے بہت برے ہو گئے یہ نہ سمجھے تو کوئی نہیں روکتا سب کہتے ہیں بہت اچھا نیکی کر کے اپنی اوپر نگاہ ڈالنا کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا ہے بغیر یہ تصور کیے کہ اللہ نے کام دیا ہے انسان کو گمراہ کر دیتا یہ نظر کوئی معمولی چیز نہیں ہے تاہر ہر مرتبہ بیسیوں دو یہ مطلعہ پوچھتے ہیں کہ اس میں امریکہ میں ان دیورپ کے دیار میں رہتے نظر کی حفاظت کیسے کی جائے بہت مطلعہ ہے پرابلم ہے اور یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس سے بھی بتر نگاہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اس کا کیا ہے اور اس سے بھی بتر اس سے بھی زیادہ گناہ کی نگاہ جو آخری درجہ اس نگاہ کے برے استعمال کا اور اس سے بتر نگاہ ہمیں آج تک نہیں لی کہ کسی پر حقارت کی نظر کرنا اور اپنے سے کم سمجھنا اس کو اس کا کوئی حساب نہیں غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ ساتھ کوئی گناہ ہے پندہ یہاں جتنی پکڑ اس پر ہوگی کہ دوسرے کو کس بنیاد پر تم حقیب سمجھتے رہے اتنی پکڑ غیر محرم کو دیکھنے پر نہیں اس لیے کہ کسی کو غلط نظر سے دیکھتا ہے غیر محرم کو تو کبھی تو توبہ کی توسیق ہوتی ہے شرمندگی ہے نا گناہ ہے نا سمجھتا ہے گناہ اس لیے تو مسئلہ آکے پوچھتا ہے احساب ہوتا ہے کہ ذرا کام کیا ہے اور صبح سے شام دس مرتبہ یہ ذہن میں گزرنا کہ میری گاڑی اس سے کتنی اچھی ہے میں اس سے کتنا اچھا ہوں میرے پاس مہت کچھ ہے یہ نکار جسوہ سے شام تک دس بار ہوتی ہے اس کا کوئی نہیں پوچھے گا اللہ نے اس سب کو براغنی پیدا کیا یہ کوئی تقسیم مالک کی اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ کام لیں اس لیے نہیں ہے کہ کوئی حفیقی تقسیم ہے حفیقی تقسیم تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقویٰ ہے لوگو تمہیں سے جو زیادہ متقی ہے اس کا درجہ بلند ہے اور زیادہ متقی کون ہے یہ تو موت پیسلا گئے موت سے پہلے کیا اچھا لانا ہے اگر موت ایمان پر نہ آئی تو پھر کیا رہی موت سے پہلے ان چیزوں پر جسرانا فقر شدنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آم اور انگول کی چمک دیکھ کر کوئی کہے کہ صاحب بہت میچے ہیں پتہ نہیں میان میچے تو جب معلوم ہو جب جب جبان اور دانکوں تجھے آئیں پہلے تو اسے شکل پورت کی ہے ایمان کی حفیقت اس وقت پتا چلے گی جس وقت انسان کی موت آئے قبر میں جائے اس پہلے تو بات نہیں ہے اور جب مر گئے ایمان پہ پھر ساری دنیا مل کے پتیبہ مکھتے پر آئے اسی طرح جھوٹ سننا یہ اتنا بڑا گناہ ہے موتیقی کا گناہ سمجھنے آتا ہے جو تو گناہ ہے اور یہ جھوٹ کا سننا کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی نے یہ باتیں قرآن پاک میں سکھا کہیں اللہ نے سرما اکتا دنیا مستوحر پرل دلجے کے حرام کھانے والے یہ یہ بس ترین پیسہ کرپشن تھا لوگوں کو دھوکا دے لوگوں کو گمراہ کر کے رشوت لے کے سود لے دنیا بھر میں جس قوم کا اکبر نمبر ہے یہ یہ ہوئی ہیں اب کالون بہت زیادہ کانے والے سہت حرام مال سخت حرام اور ترجمہ یہ کیا گیا ہے یہ یہ اور دوسرے اللہ 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 نے فرما سم اور پرلے درجے کے جھوپ سننے والے یہ یہ دنیا میں جھوپ جتنا ہے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ یہ سننے اور سننے والے سم تو دونوں طرح سننے والے بھی سننے والے بھی اس میں فائز میں بھی مقول میں بھی تو یہ 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 ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ جھوپ سنتے یہ آئے اللہ آپ کا کلام ہونے کی خود دریگ ہے بڑے سے بڑا فسی و بلی آدمی بھی کہتا تو یہ کہتا سب سے زیادہ جھوپ بولنے والے ہیں اللہ نے بولنے والے نہیں کہا اللہ نے کہ سننے والے آپ غور کیجئے کیجئے نہیں کہ آپ بولنے والے فرمایہ اکثر سے زیادہ جھوپ سننے والے یہودی ہیں اس لیے کہ یہ یہودی جھوپ بہتے ہیں ایک دوسرے کو جھوپ سناتے ہیں بیش ان سے بھی پتا ہے کہ یہ جو میں اسے کہہ رہا ہوں یہ سب جھوپ ہے اس سے پتا ہے کہ میں جو سے کہہ رہا ہوں یہ بھی جھوپ ہے بس جھوپ میں دنیا ساری چل رہی اور یہ مرض مسلمانوں میں بھی جو ہے جھوپ سنتا ہے اور اتنا زیادہ جھوپ سننے کا عادی ہو گیا ہے کہ موسی کی اس کا سننا گناہ غیبت اس کا سننا بھی بہت بہت کی سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ اور اپنے مزرائل تاریخ کے تلمے تاریخ کے جملے اور کچھ سمجھتا ہے کہ میں اس مقام کو ڈیزر نہیں کرتا لیکن لوگ کہتے جڑے جاتے ہیں تو یہ چھوپ بھی کہ کشی سے سنتا ہے کہ سبحان اللہ پہنچا رہے ہو میں احسان ہوں اور بتا یہ خیال ضرور آتا ہے کہ نبوت سے ذرا تا نیچے بس اس مقام تک تم رکھو اتنا پاس تک رکھو یہ چھوپ سننا دن کل آرام تک آسان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرما جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ حد سے زیادہ تمہاری تعلیم کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کا مو مٹی سے بھر مہد بھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری خوش آمد کر رہا ہے اس کا کام کبھی نہ کر مو مٹی سے جب نے کا مطلب یہ کہ وہ نافام ہو جہاں کام ہی سارا خوش آمد پہ اور جہاں کام ہی سارا اس سے غراؤ کہ کوئی سچ بات بولے نہیں اور جو کہ کہ جہے کتاب اس پہ غار کر دیجئے کہ غلطی نہ ہو گئی ہو تو ایسے سیخ پہ ہو جائے جیسے اس وقع میں اس وقت اس سے چھین دیا گیا ہے یہ جھوٹ سننا نہیں ہے اور جب سے کسی نے پوچھا ایک وزل سے کہ حضرت یزید پہ لانت کرنا گیا تھا انہوں نے کہا لیا یزید پہ لانت درست ہے اگر اس کا انتقال افر پہ ہو گیا تھا مگر یہ بھی سوچ لو کہ کئی قیامت میں وہ زمہاری ملاقات ہو جائے اور وہ کہے کہ ساب آپ کے آماز مجھ سے بھی بس تھے تو اب میں آپ کے تحانت کروں یا آپ مجھ پہ لانت کریں پھر کیا جواب ہوگی صبح سے شام تک ایک قصدی ہو آزار بانے تھی تو وہ ختم ہو جائے اس تنی مرتبہ ہم پہ لانت اور کام وہ ہی خود کہ آدمی چھونٹ سننے کا آزی ہو جائے اور کوئی ٹوک دے کوئی سچ بول دے کوئی کہہ دے جس آپ اچھے نہیں ہیں جس نہ جتنا آدمی آپ کو کہتا ہے ہوش کیجئے ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو اس پہ دل میں سال زر بار ریپورٹ لکھنی ہیں تو اس رفت تک رہے کہ اس آدمی نے مجھے ٹوک دیا تھا اس نے انہوں کہا تھا تو یہ جھوٹ سننے کا عادی کون گا 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 اس سے زیادہ ہم اس لئے حضرت عبید نقاب رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اور چاہتے ہیں اس مقام کے آدمی سے عبید نقاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے بلایا اور مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے اپنے پاس پسایا اور آپ نے فرمایا عبید یا شبریل آئیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں سلام دے جا اور تمہارے قرآن پڑھنے کو اللہ نے بہت پسند کیا تو انہوں نے میرا نام دیا تو رسول اللہ تعالی نے کہتے ہیں اللہ نے عبید کا نام دے اس کے نام سلام دے فبقہ وہ پڑے کہ یہ شرط کہ خدا میرا نام دے اور پھر رسول اللہ نے فرمایا آگے سبیر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرے نبی یہ جس صورت ہے کا فرور یہ آپ پڑھ کر اسے سنائیے ایک جگہ یہ غلطی ہو گئی ہے اسے یہ تصلاح کریں چیخ کر اللہ اس کو قرآن پڑھانے والا وہ عبید رضی اللہ عنہ کو اکثر کارگیوں کی یہ آپ کے حافظ ساب ہیں ان کی سندگی سب کی عبید رضی 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 یہ بہت نکلے اور بڑے شاگر دن کے ساتھ سے انہوں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور اسے وہ رضی 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 مارا اکھا ہوئی ایسے نہیں چلتے یہ جو تمہارے پیشے چل رہے ہیں نا مجھے ڈر لگتا ہے ایسے ہی دل میں غرور پیدا نہ ہو اس لئے لوگوں کے ساتھ پھر رضی برابر ہو جائے جسے صدر اسلام نے دیا ہے کہ یا تو برابر میں اور اس میں بھی اپنے آپ کو کم درجے پر رکھے یہ نہیں ہے کہ انسان اور تو سب غلط ہیں اور ہم بہت اچھے یہ نگاہ ہے نیسرے کا ستارت کی اللہ کیا اس کی کوئی کچھ نہیں عمر بن العاد رضی اللہ مصر کے گورنر پہ اور ان کے بیٹے محمد گھر سواری کا مقابلہ ہوا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے تھا اچانک ایک اور دیہاتی کا گھوڑا اس لڑکے کا کس محمد بن عمر بن العاد کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو جیت گیا اسے انعام ملا تو محمد کو بڑا غصہ آیا اس نے اسے ایک چھڑی ماری یا دھکرا جو بھی ہاتھ میں ساتھ مارا اور کہنے لگا خود انا ابن اکرم برداش کرو اس کو تمہیں بتایا میں کس مولا تب بیٹا خود اتنے تھا کہ میں ہار گیا دوسرے نمبر گیا اور اتارا اس ساتھ اتنا امن تھا اتنی عافیت تھی معاشرے میں کسی کو کوئی جھجت نہیں تھی عدل حاصل کرنے تھی یہ انصاف اتنا ضروری ہے کہ اسلام کا بدل اگر آپ ایک لفظ میں چاہیں کہ ادا کریں تو صرف اور صرف لفظ عدل ہے انصاف میں عدل لگتا ہے انصاف والوں سے پوچھو جو انصاف کے ساتھ تیسلہ کریں کہ اللہ جی وہ آدمی نسل سے چلا اور صرف عمر رضی اللہ کو آ کے کہا کہ امیر المومنی اس طرح بات ہوئی ہے اور اس طرح اس سے ایک جزا مار رہا ہے اور آمیر جس پر بتلا دیا صرف عمر رضی اللہ میں تک لکھا کہ عمر بن لاز بھی آ جائیں ان کا بیٹا محمد دیا وہ حاضر ہوئے اور سب لوگ موجود تھے اس عمر رضی اللہ نے پوچھا انہیں اقرار کیا اس سے ایسے ہوا تو عمر رضی اللہ نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا اپنا اور محمد کو مار اس انتنا بتلا لیا پھر حضر رضی اللہ کا اس کے باپ کو بیمار اس نے کہا عمر بن محمد باپ تو پوری ہو گئے ان کا نہیں نہیں اس کے باپ کو بیمار تو صحابی رضی اللہ نے حضر رضی اللہ دیکھا جب یہ نینی کا رات ان نے درہ لیا اور عمر بن اللہ 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 نے کہا کہ میں بڑوں کا بیٹا ہوں دو بڑے لوگ ایک ماں میری اور ایک باپ اگر باپ کی شہر نہ ہوتی تو بیٹا کو بھی یہ جمدہ موسیقی کرتا اور پھر ان نے کہا لوگوں سے کتنی اللہ بات کے یہ بیٹا تُم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کرتی ہے وَقَدْ وَرَرَتْ هُمْ مَحَاتْهُمْ اَحْرَارًا اِن کی ماؤں نے اُنہِ آزاد تھی رام جنم دیا تُم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کرتی یہ ہے وہ برابری کی بنیاد پر کہ کوئی آدمی کسی سے کم تر نہیں بس ایک ہی میں آ رہا ہے اور وہ تقویٰ اللہ کے ہاں ہے اللہ کے حضر تیزے تو مباہات کے دائرے میں اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں بہت آرائش کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسروں کو حکیم نہ سمجھے استعمال کرنے والوں کو برانا سمجھے خوش بندی نہیں اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنی اولاد کو بچاتا ہے ان چیزوں اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے اپنے کسی شاگر کسی مریض کو کہتا ہے کہ یہ چیز استعمال نہ سرو اور اس لیے کہ ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ وسا او پرد ہو جاتا کیونکہ تربیت سن مداری استعمال عائشہ رضی اللہ آن کہتی ہیں ابو نوائم نے قلیت الالعولیاء یہ حدیث پل دی استعمال عائشہ رضی اللہ آن کہتی ہیں میں نے لباس کہنا اور میں اسے دیکھ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ہے مجھے کتنا سوٹ کر رہا اچھا لگ رہا ہے تو میرے والد اس سے وہ قد اللہ نے دیکھ دیا اور مجھے کہ بہت زیادہ خوبی کی نظر اپنی ذات پر آئیشہ آپ نے آپ کو اچھا سمجھنا یہ اچھی سنوی نتائج سستہ کرو تاکہ تمہاری نظر کا پفارہ کی لباس سمجھ پر آئیشہ عزی اللہ نے دیا یہ تذیبیت ہے والدین کی کیونکہ اگر پر آئیشہ عزی اللہ تو بہت ملند مقام تھی اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے کوئی بچہ کوئی لڑکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے گا اور زمین پہ سر اٹھا کر کر لے گا تو معاشرے میں فساز برقا اٹھائے وہ اس بنیاد پہ دوسروں کو فقیر سمجھنے لگے گا تو بھی وہی بات پیش آئے جی کہ اٹھے گا میں تو بڑے باپ کی علا دو لوگوں کے حقوق کو وصف کرنا ظلم کرنا یہ سب کا سب بنیاد اور جڑ نہیں بنتی ہے ایک ہم اچھ جتنی تباہی انسان کی میں خیلاتی ہے کوئی چیز نہیں ہے جو اتنی تباہی تلائے کسی قوم کا غرور اور کسی فرد کا غرور معاشرے کو گھر کو قوموں کو اتا کہ پوری دنیا کو دبو دیتا ہے اکدا کر رکھ دیتا ہے اور صرف ایک قوم کا غرور جو بڑا سندھے گا اپنے آپ کو تو بڑائی اسے ضرور عام آلہ کرے گی شریعت نے جڑ کھاٹی ہے ان چیزوں کی وہ کیسے نہیں ہے بڑی اللہ کی محروم کا شیئر پھر آپ کو تنائی پہ دیل یا کیا تھا ان نے کہ نفس مارا کم طرح سے رون نیز ہم لوگوں کا جو نفس ہے نا یہ رون سے کم نہیں ہے بات اتنی ہے کہ او را آن مارا آن نیز اس کے پاس سلطن و حکومت آگئی تھی ہمارے جب تک فرض کی اصلاح نہ ہو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی اور جب تک معاشرے کی اصلاح نہ ہو اس سے مطلوبہ نتائج برامت نہیں ہوتے جو اسلامی حکومت اور خلاف ست تقاضی بات تک کہ افراد جب تک صیح نہیں ہوں گے ان کے عجزمات سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ ٹھیک نہیں عبداللہ جنور رضی اللہ علماء کے پاس ایک سنی کسی نے بھیج تھی بکرے کا سر کہ یہ بہت اچھا ہے اس میں گوشت واپر مقدار میں ہے تو حضر کے استعمال کرنی وہ صحابی رضی اللہ کہتے ہیں اگلے جن صبح وہ میرے ہی گھر میں پڑی میں نے پوچھا یہ کمہ سے آگئی بہی میں نے دے آیا تھا گھر والا نے کہ پناہ دے گئے پہ تو کہتے ہیں میں اس کی تحقیت میں نکلا اور ابن عمر رضی اللہ کی گھر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے پناہ تو بجواب دیتی شاید ان کے آن دے دیتی وہ کہتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ساتھ میں گھر سے میرے گھر میں ستہ صدیقہ شاید یہ فرض بنے ہوئے تھے نا ان افراد سے جو معاشرہ تشکیل پایا ہے وہ اتنے سالح افراد پر مشتبی تھا کہ انہوں نے کہ سبانی دینی چاہی یہ زیادہ ضرورت نمتے ہو سکتا پھر یہی مجموعہ ان پر جب اسلام آیا ہے اور نافذ کیا گیا تو وہ خود پیش ہوتے تھے ان کا ضمیر اس بات کا متحمل ہو نہیں سکتا تھا کہ اندر کا ضمیری چین نہیں دینے دی رہا حساب غلط بات ترمی فجر کی نماز کے لیے تشیف لائے اور ضبط کھڑی ہے ایک لڑکی سر سے پاؤں تر راستے میں آپ نے پوچھا کون ہو انہیں ارکیہ پلان تو آپ نے فرمایا کیا مصرر ہے شوہر سے خلاف لیں آپ نے فرمایا نماز کے بعد انہیں بلایا ان کے شوہر کو یہ اتنا تھا تمہارا بیوی سے جھگڑا ہے کچھ بھی نہیں فرمایا کوئی بات ہوئی انہیں کوئی بلاو بیوی کو بلا آپ نے فرمایا یہ میں آیا تھا ایسے کہہ رہی تھی تو حیران گئے اس تر آپ کا مطالبہ تھی کچھ ہی اچھا بشادی ہو گا اب تصور کیجئے پردے میں رہنے والی ایک لڑکی کا اس معاشرے کی پاکیز دی میں یہ عالم ہے سکال اللہ پر اچھے شوہر ہیں کوئی درائی میں انہیں نہیں دیکھی مگر ان سے جینی لگتا میری اندر کی طبیعت انہیں قبول نہیں کرتی اور میں ڈرتی ہوں کہ کئی قیامت میں اللہ مجھے منافقوں کے روح سے نہ اکھائے اور یہ نہ کہے جس کو اندر سے اپنا شعور تسلیم نہیں کرتی تھی زندگی تو اس کے ساتھ کیوں بتائی میں اس منافقت سے جرتی ہوں کہ اللہ آتی ایسے پیش نہ ہو یہ عالم ہے پاسی دی تار کہ وہ متحمد نہیں اندر کہ کسی غلق چیز کو ورداش کریں اس معاشرے میں توقع ہو سکتی ہے کہ کمی جھوٹ بولتے ہوں اور کبھی منافقت سکام لیتے یہ مسلمان کہ سوتے وقت کوئی زمین پر بوجھ نہیں ہوتا کہ یہ غلط چیز ہو گئی یہ ایسے کر لیا یہ مباقعات کا دائرہ ہے اللہ نے اس حضرت کی ہے اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کسی چیز کو منع کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے کوئی حق نہیں لیکن اس دائرے کو وحید پہ مال کرنا کر جہاں حق بنتا ہے جہاں حق نہیں بنتا وہاں کٹ جائے نہ کریں اولاد پہ حق بنتا ہے شاگیر بین پہ اپنے آپ کو غلط چیز میں مجھ چلا کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے باقی انشاءاللہ سلام مختیب ایک سوال تھا ادھار میں جیسے بات کمپنی نظام ہے کہ ہم کسی چیرکی ارگنیزیشن میں کچھ پیسہ دینا چاہیے تو اگر کمپنی کے چھو دیا جائے تو کمپنی بھی اس میں میچ کرتی ہے جیسے میں کسی کو سو دینا چاہوں کسی چیرکی ارگنیزیشن کو کمپنی بھی اپنے طرح سے سو دیتی ہے اور بعض کمپنی میں ایسا نظام نہیں ہے تو ادھر دیکھا کہ اگر میری کمپنی میں ایسا نظام جس چیرکی ارگنیزیشن کو جا رہے سوچیں آپ کی چیرکی ارگنیزیشن میں آپ 100 ڈالر میں کو واپس دیتے ہیں میں کسی ارگنیزیشن کو دیدھوں اس طرح یعنی چھوٹ اس کو بھی مل جائے گی مجھے بس یہ پوچھنا تھا میری کمپنی تو نہیں جو پیسے دیرہی دوسرے کے پیسے دے کر اس کی کپنی سے پیسے یعنی چیرکی ارگنیزیشن کو پہنچا رہا تو اس کی چیرکی ارگنیزیشن کو کمپنی دے گی تو اس آدمی اس کا کریڈیٹ ملے گا ہاں اس آدمی کو ملے گا لیکن بات تو ایسے بھی کر سکتے کی کریڈ مجھے بھی تھوڑا ملے اگر اس کو ملے اور یہ خوش ہوگی میرے اس دوست کو اس کا کریڈ ملے اسے کہے کہ پیسے لیجی اور جائے دے دینا ارگنیزیشن میں اور اس کو دوہرہ ثواب ہے اپنے دوست کو اس کے فائدہ پہنچانے کا بھی اور چیرکی لیکن اگر کوئی ایسی صورت کرے کہ وہ بھوکے سے مجھے فائدہ مل جائے واپس آکھے جائے بھوکے مل 've اے 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 موسیقی 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 اس پائنات کی ہدایت کینگیے جس آخری